بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج پولی سیسٹک اوویرین سنڈروم یہ ہماری بچیوں میں بہت کامن ہوتا جا رہا ہے اور کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ اس پہ ضرور میڈیو بنائیں یہ پولی سیسٹک اوویرین سنڈروم ابھی ریسنٹلی نومبر دوہزار اکیس میں ایک ڈیٹا انیلائیسیز بیس سٹڈی کے اوپر ریسرچ کر کے جو ریزرڈ نکالا ہے وہ بھی یہی ہے اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کو ریوائز کر دوں ہوتا ہے کہنا کہ ایک اور منسیز ریگلر آ رہے ہوں منسیز کا بھی کم آ رہتے ہیں کبھی زیادہ آتے ہیں اٹھا سونڈ پہ کچھ نہیں آ رہا ہوتا ویٹ بھی زیادہ نہیں ہوتا تب بھی ہو سکتا ہے یہ ذہن میں رکھنا آپ نے موس کامن کاز بہت شور مچا ہوا ہے یورپ میں تو سیمٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہے ہمارے شہروں میں ہر دوسری بچی کو یہ آ رہا ہے سنڈروم اس کی وجہ کیا ہے وجہ وہ یہ مارڈرن لائسٹائل میں بار بار بتا رہا ہوں ہائی کربرڈر ڈائٹ کیا ہے فاس فوڈ ہے پیپسی ہے بوتلیں ہیں یہ جتنا فاس فوڈ آ رہا ہے ہائی کربرڈر ڈائٹ وہ ساری ہے دوسرا ایکسرسائز نہیں کرتے اس سے پھر ویڈ بڑھ جاتا ہے دوسرا سب سے زیادہ سٹریس بہت زیادہ ہے اس سے انڈروجن لیول بڑھ جاتا ہے سٹریس بہت لیتی ہیں اور پھر اے ون ملک جیسے میں نے لیکچر ایک سو نو میں بتایا تھا کہ اے ٹو ملک سیف ہے اے ون ملک بہت نقصاندے ہیں بی سی ایم سیون اے ون ملک میں آتا ہے کیا ہوا ہے بڑی وجہ ہے اس کی لیکن کوشش کریں کہ بچوں کو میں پھر بتا دوں یہ دودھ دینا بند کر دیں یہ بہت نقصاندے ہیں بچیوں کے لیے خاص کرو اس میں بڑی وجہ یہ بھی آ رہی ہے بچیوں میں سب سے زیادہ جو جس پہ میں نے بنائیا ہے انسین ریزسٹنس بڑی وجہ ابھی بہت بڑی سٹڈی ایک آزار ایک سو تیرہ مریضوں کی جو انیلائیسز کیا ہے پچھلے پندرہ سال کا ڈیٹا انہوں نے اس میں بڑی وجہ یہی آئی ہے کہ انسلین کا زیادہ ہو جانا جب انسلین زیادہ ہوتا ہے تو پھر سارا وہی چکر جو پچھلے میں بتاتا آ رہا ہوں بڑی بڑی علامات کیا ہوتی ہیں کہ منسز ایرگر ہو جاتا ہے بچیوں میں چودہ پندرہ سولہ سال کی بچیوں میں سکینٹی کبھی کم ہو جائے گا کبھی زیادہ ہو جائے گا چہرے پہ دانے آ جائیں گے جو سر کے بال ہیں وہ بہت پتلے ہو جائیں گے چہرے پہ جسم پہ موٹے کالے بال ہو جائیں گے سٹیس ہوگا اور ویٹ بڑھ جائے گا یہ بڑی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں اس کی علٹا ساؤن پہ آپ دیکھیں سب سے آسان ٹیسٹ ہے بڑے لمبے چورو ٹیسٹ ہیں لاکھوں روپے کی ہیں میں سمپل علٹا ساؤن ٹیسٹ کروالیں اس پہ آپ کا پی سیو بھی آ جائے گا اور فیٹی لیور بھی آ جائے گا یہ دونوں لنک ہے فیٹی لیور ہوتا ہے بعد میں پی سی ایسٹ شروع ہوتا ہے میں پھر بتا دوں کہ ساری مارڈن زیز میں لیور کا رول بہت زیادہ ہے ہیلڈی لیور بہت ضروری ہے یہ تھریڈ میں بھی یہی تھا شگر میں بھی یہی ہے بڑی پیشنر میں بھی یہی ہے اور ان بیماریوں میں بھی یہی ہے تو ہیلڈی لیور بہت ضروری ہے یہ ڈاکٹر جوشہ انہوں نے بہت آسان بتایا ہے کہ تین چیزیں ہوں گی میس پیریڈ ہوگا منسیز دیڈر اگلر ہو جائیں گے اور ٹیسٹوشڈان لیول اگر خون میں کرائیں گے ایک ٹیسٹ تو وہ بڑا ہوا ہوگا انڈروجن بڑھ جاتے ہیں یہ تین ہے آسان سستہ بھی ہے ویسے اگر حامل ٹیسٹ کرائیں گے تو وہ کوئی اسی ازار سے ڈیڑھ لاکھ روپے کے ہوتے ہیں وہ میں نے دے دی ہیں جن کو شوق ہو آپ کسی گانرکوازی پاس جائیں گے وہ یہی کرائیں گے میں زیادہ ٹیسٹوں کو اس لیے جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد ٹیٹمنٹ کیا ہے وہ یہ جو اس میں دینا ہے تو پھر اتنے پیسے کیوں ظاہر کریں مریض کے آپ تین سے چھے مینے یہ ٹیٹمنٹ کر کے دیکھیں نہ ہو پھر آپ دس پرسنڈ لڑکیاں ہوں گے جن کو نہیں ٹھیک ہوگا ان کو جانا چاہیے آگے فردہ نائنٹی پرسنڈ تو ٹھیک ہو رہی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے بڑے چوہر لمبے چوہر ٹیسٹ یہ میں نے سارے ٹیسٹ دے دیئے ہیں سلی کے لیے جو کرنا چاہے یہ ہیئر پیٹرن ہے یہ سارا دیکھ لینا آپ تو ریسنٹلی جو سٹیڈی آئی ہے جو لیکچر کا وجہ بنی ہے وہ یہ میٹانلائسز ہے اس میں انہوں نے ٹوینٹی رینڈومائز کنٹرول ٹرائل اس کو لے کے سٹیڈی کیا اور کنکلوجن کیا نکالا ہے وہی جو میں کہہ رہا ہوں لو کاربادیٹ کیٹو ڈائیٹ ایکسرسائز اور فاسٹنگ یہی میں ایڈوائز کر رہا ہوں اس کے لیے بیس ٹیٹمنٹ ہے اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹ کرانے کے بعد اگر یہی کرنا ہے تو وہ ٹیسٹ جسٹیفائی نہیں ہوتے ان سے انصاف نہیں ہوتا ڈیڈ لاکھ لاکھ پہ کے ٹیسٹ ہیں تو کٹو ڈائیٹ کریں تین منہیں کر کے دیکھیں وہی دو میل وہی ایکسرسائز وہی فاسٹنگ سب کچھ وہی ہے اب باقی دس پرسنٹ جو ہوں گے ان میں غور کی بجاوی ہو سکتی ہے وہ اس کے لیے پھر آپ جا کے سپیشل سے ملنا پڑے گا آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا تو یہ سارا اس کے بارے میں تھا جیسے میں نے بتایا ہے کہ نوے پرسنٹ کیور ہو جائے گا اسی پرسنٹ پرگنسی ریٹ ہے اس ٹیٹمنٹ چھے مینے کرنے کے بعد تو آسان داگتر پہلے جائیں اور یہ کریں انشاءاللہ امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا اچھا جی اللہ حافظ